اسلام علیکم دوستو سندھی عدب جی دنیا میں بھلی کا کیا آئے دوستو دوستو احمد اکبال بھئی ہکی شہر میں رہن دھا ہوا احمد بی اے پاس ہو جدہیں تے اکبال صرف اٹھین جماعت تائیں پڑھے لو ایک بھر اکبال کے ایک سرکاری آفیس وننو ہو او وننن لگو تے احمد بی سانس گدھ لیو بھئی انہا آفیس میں پہتا احمد ڈٹھو تے اکبال ہوتے مسلسل انگریزی گلہے رہوائے جنہیں بھئی باہر نکتا تے احمد چاہو تے توں گلت سلط انگریزی گلہے رہوائیں ماں تے کدھیں بھی ایڑی ترے گلہن جی حمد نہ تو کرے سگا اکبال کے احمد جے ایڑے تفسیتے کا بھی شرمندگی نہ تھی اے ہونا پور اعتماد لے جے میں جواب دنو تے گلت گلہ ہے تے جیئیں صحیح گلہے سگیں اکبال ودی کا چاہو تے توں جیتونک بی اے پاس آئیں اے ماں کچھ بھی نہ آیا پر جس جائیں تے ماں انگریزی گلہن لگن تو تے توں کدھیں بھی انگریزی نگل آئے سکن دی دوستوں نے واقعے کے وی اے سال گزری ویا اکبال جا لبز سو فیصد سچ ثابت تھا احمد اج بھی اتے ہو جیتے وی اے سال پیری ہو پر اکبال انہی وقت میں زبردست ترقی گئی ہو اج بغیر کے تکلیف چے انگریزی گلہن لگو اے تمام گھر ٹیڑا مانو ہوا جے کی سندس انگریزی واری گفتگو میں گلتی پکڑے سگن اکبال چے انہاں جرت مندی واری مزاج انہاں کے تمام گھنوں فائدوں پہنچائے ہو انہاں کھاں پیری ہیں جو ایک معمولی دکان ہو پر بعد میں انہی شہر میں سندس اک وڈو کارکھانوں قائم تھی بھئے ہو گلت گلن شروع کہو تو جیئے صحیح گلائے سگو انہاں جی پانچے حکمیں سو سکروں ست ثابت تھے ہو اکبال جی انہاں طریقے جو تعلق صرف زبان سانائیں پر زندگی جی سب نہیں معاملن سانائیں انہاں دنیا میں وہی مانوں کا محاب تھے اندار جی کے حوصلن جا مالک اور جن جی کے بے دھڑک اکتے ودھن جی حمد کرے سگن جی کے خطرہ کھنی قدم کھانا جی جورت رکھنا ہو جن دوستو انہاں دنیا میں گلتی کرن واروئی صحیح کم کندوائے جن کے ہی خوف لگلوائے تک کتے کھانس کا گلتی نہ تھی ونے اوئے زندگی جی ڈروڑ میں پہتے رہ جیمید آئے انہاں لائے اکتے واری منزل تے پہچن پر ناممکنوں دوائے موسیقی